اس ویلکم ڈو سائے سرما جوپس نوٹکیشن سٹوڈیا ہے ڈسکس اے سی آئی سی کے ایڈمیٹ کارڈ ٹو تھالسنٹنٹو یو ڈی سی آپ کا ایم ٹی ایس ہو گیا یا آپ کا سٹینیو گرافر ہو گیا آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کس چیز کیا آئے ہیں ایڈمیٹ کارڈ آئے ہیں بھی ہیں یا نہیں آئے ہیں آپ کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے مادنے سے پتہ چاہ جائے گا بیڈیو کم سٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو کا جال لمبا نہیں کھنچنے والے ہیں بات کرتے ہیں اے ای ایس آئی سی کے ایڈمیٹ کارڈ آئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو بات کرتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ آج چکی ہے آپ کی فور یو ڈی سی اپر ڈیویزن میں کلرک اس ساتھ میں آپ کی اسٹینیو گرافر کے لیے ابھی تک ایم ٹی ایس کی ڈیٹ جاری نہیں کی گئی ہے بہت سارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹ ہے بہت تو نوٹیفکیسن میں دی ہی نہیں ہے تو ہمارا اجزام کب تک ہوگا تو ٹینٹیٹیو رکھا گیا ہے کہ چھبیس کو آپ کا اجزام ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا چھبیس کو اجزامنیشن ہوگا اگلی آپ کا چھبیس کو اجزامنیشن ہونا ہوتا تو نوٹیفکیسن میں آپ کی ڈیٹ آب اور آنس کر دینی تھی کیونکہ دیکھو انیس کو ہے آپ کا اجزامنیشن سے ایک ہفتہ پہلے یعنی آپ کا اجزامنیشن سے ایک ہفتہ پہلے یعنی آپ کا اجزامنیشن میکسمم آئیں گے چودہ تاریخ کو یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ پندرہ تاریخ جو بچے پی ڈیوڈی کے بلونگ کرتے ہیں ان کو سکرائب ساٹویٹ بنانا پڑے گا ٹک ہے وہ خود کا بھی لے سکتے ہو یا نہیں تو آپ یہاں پہ دے گئے کہ پندرہ تین دو ہزار بائیس کو آپ ایسی کی ریجنل آفیسر پر کول کر کے وہاں سے بھی آپ اس فورمٹ سکرائب داکومنٹ لے کر جانا پڑے گا جو آپ نے بھراتا تھا یا آپ نے نہیں بڑھا تھا پھر بھی آپ کو سکرائب ڈاکومنٹ لے کر جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں دیکھوں پندرہ تاریخو ان یہ کا نوٹس ہے کہ پندرہ تاریخو تک آپ اس کو مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ تاریخو میں بھی لگتا ہے کہ پندرہ تاریخ تک آپ کا کر دی جائے گا سکرائب ڈاکومنٹ ریلیز کی جائے گا پندہ تاریخ کو اور ساتھ میں اپنی کارڈ بھی ریلیز کر دی جائے گا تو پندہ تاریخ تک بیٹھ کرنا ہے ڈی سی اور ساتھ میں آپ کو اسٹرنیو گرافر والوں کو اور مجھے نیتا کہ آپ کا ایمیٹس کا ایسا 26 تاریخ ہوگا میبی اکا پسٹ بھی کو فیفرل یا آپ کا میکسم دس یہ تاریخ تک اپریل منت میں ہو سکتا ہے ابھی لگتا کہ آپ کا ہوگی یا آپ کا کوئی بھی ایڈمنٹ کارڈ بغیرہ بغیرہ تو آپ کو بیٹھ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا نا فردہ ریجٹ کے لیے